یہ ملک ہمارا ہے اس ملک پہ سات سو سال ہم نے جہاں پانے اور نمرا گئی کی یہ چار منار تمہارا ہے یہ خلے گوگول گنٹا تمہارا ہے یہ دار السلام تمہارا ہے یہ خطوب منار تمہارا ہے وہ تاج محل کی خود خورتی تمہاری ہے اور یہ سب کچھ تمہارا ہے اور جہاں تک سوال ہے نرندر موڈی کا ماشاءاللہ کیا بول سکتے بنگلہ دیش نرندر موڈی گئے کل جا کر بول دیا کل جا کر نرندر ہمارے پردان منطری نے کہا کہ میں نے بھی ستیاغرہ کیا تھا بنگلہ دیش کیا بات ہے دیکھو ہم کو نہیں معلوم تھا پرائی منسٹر کہ آپ نے ستیاغرہ کیا تھا جو آپ کے بارے میں کتاب لکھے اس میں تو کئی نہیں ملا کہ آپ نے بنگلہ دیش کے لئے ستیاغرہ کیا تھا مگر موڈی جی بول دی بول دیا مگر موڈی جی اگر آپ نے بنگلہ دیش کے لئے ستیاغرہ کیا تو مرشید آباد کے بسنے والے مسلم اخلیت کو آپ بنگلہ دیشی کیوں بولتے ہیں بولتے ہیں نا بولتے ہیں نا دیمک بھی بولتے ہیں مگر بنگلہ دیش کو بنانے کے لئے آپ نے ستیاغرہ کیا تو ہم کو کیوں گالی دے رہے پھرا ہیڈر آباد میں بلدیا کلیکشن ہوا تو بی جی بھی بولی ہیڈر آباد میں اوائی سی کے کانسٹنسی میں بنگلہ دیشی ہے وہ بنگلہ دیشی نہیں تھے وہ بنگال کے سونے کا کارک کپ کا کام کرنے والے خابر لوگ بستے میری کانسٹنسی میں ان کو بنگلہ دیشی بولتے ہیں سی ڈبل اے کا قانون نرندر موڈی لائے سی ڈبل اے کا قانون آسام میں موڈی سی ڈبل اے کی بات نہیں کر رہے موڈی اور امیت شاہ بنگال میں یہاں پر ایساوی الیکشن میں سی ڈبل اے کی بات کر رہے آسام میں نہیں کر رہے ہم یہاں کر رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی پارٹی چیف منسٹر کی پارٹی بی جے پی کو نہیں روک پائی تو کیسے سی ڈبل اے کو روک پائے گی کیسے روک پائے گی سی ڈبل اے کو یہ آپ کو سوچتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو نرندر موڈی جب سے بھارت کے وزیر آزم بنے اس وقت سے پہلی تخریر نرندر موڈی نے کی اور کہا کیا کہا کہ ہم کو ستہ ملی بارہ سو سال کی غلامی کے بعد نرندر موڈی جی اس ملک میں غلامی تو انگریزوں نے کی دو سو ڈائی سو سال کی مگر بارہ سو سال کی غلامی کیا ہے کیا سراج الدولہ بھی غدار تھے موڈی جی بتاؤ آپ کیا سراج الدولہ جو جنگڑے انگریزوں کے قلاب کیا تھے وہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بی جے پی کا اصلی چہرہ ہے پورے ملک میں اتنی نفرت بی جے پی بھر دی کہ ایک بچہ جس کا نام مسلمان ہے وہ کسی مندر میں جا کر پانی پیتا ہے تو اس کو پیتا جاتا ہے مارا جاتا ہے بتائیے آپ اگر کوئی گوش رکھتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے نفرت پھیلا دی کوئی اگر مسلمان ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جہادی ہے کوئی ٹریبل ہے تو نکسل کہا جاتا ہے کوئی سیکولر ٹھنکر ہے تو اس کو انٹی نیشنل کہا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ رات لمبی ہونے والی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس رات یہ رات بری لمبی ہونے والی ہے یاد رکھو اگر تم ان تمام سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ کرو گے تو یاد رکھو نقصان اٹھاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے میں ڈرانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے کتنی فرقہ پرستی بڑھ گئی کہ ممتہ بینر جی اس الیکشن میں آ کر کہتی ہے کہ میں ہندو برہمان ہوں موسیقی 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 جاؤں گا متاؤ تم سوچو فیصلہ کرو تم اور ہم کہا جائیں گے جب بنگال کی مکہ منتری کہہ رہی ہے کہ میں ہندو برہمان ہوں تو بتا ہم کہا جائیں گے پھر کہ یہ ڈیورسٹی ہے یہ پولرزم ہے یہ سیکلورزم ہے یہ لیبرٹی ہے یہ ایک والیٹی ہے جسٹس ہے کہ ایک مکہ منتری کہہ رہی ہے کہ میں ہندو برہمان ہوں تو پھر ہاں پر ہم کہا جائیں گے بتاؤ میں اندر موڈی کہتے کہ میں ہندو نیشنلسٹ ہوں تو بتاؤ پھر ہم کہا جائیں گے بولو کہا جائیں گے ہم رہیں گے یہی انشاءاللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رہیں گے اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں گے اپنے اور سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے بنگال میں ایک انقلاب برپا کریں گے بنگال میں تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ موسیقی 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 موسیقی